جب ویشن تمام کی تمام ڈیفائن ہو جاتی ہے کمیونیکیٹ ہو گئی ٹیم موٹیویٹڈ ہے آپ نے اس کی ڈیلیوری کے لیے لائن آف ایکشن بنا لیا ایکشن پلان بنا لیا ہے آپ نے چینج مینشمنٹ کے پروسس پہ بھی کام کر لیا جو کہ سارے یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ ٹرانسفورمیشنل لیڈرشپ کے پروسس میں امپورٹنٹ ہیں اور جن کو کے بروے کار لاکر آپ ٹرانسفورمیشن کو اچھے سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس ویشن کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں جب یہ تمام تینوں چاروں سٹیپس جن کا ہم نے ذکر کیا یہ ہو گئے تو اس کے بعد میں کیا ضرورت محسوس آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ کی ٹیم is now at par اور جو کہ آپ کے ساتھ سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے آپ کے ساتھ وہ انگرینے they have joint hands کہ وہ مل کر کام کریں گے everybody is clear about their roles so now what is the role of that transformational leader in this scenario کیا ان کو اس تمام تر process کا ابھی بھی charge لینا چاہیے کیا انہیں ان کو leading ابھی بھی کرنا چاہیے front سے یا پھر کہیں پہ ایک backstage والے role میں چلے جانا چاہیے یا اپنی delegation completely انہوں نے دے دی اپنی team members کو اور انہیں بالکل ایک side پر چلے جانا چاہیے تو کیا steps کیوں انہیں charge اگر ہونا چاہیے تو کیوں کر ہونا چاہیے کیا ان کی اہمیت رہتی ہے ابھی بھی ہے نہیں تو research میں ہمیں اس سارے procedure میں جو step number four ایک نظر آتا ہے important وہ یہ strongly advise کرتا ہے کہ transformational leadership کے process میں جو leader ہے اس کو ہمیشہ ہی اپنی جو leadership کا charge ہے وہ اس کے پاس رہتا ہے اس کو اس charge کو lead کرنا ہے اس ساری کے ساری movement کو lead کرنا ہے transformational leaders focus attention on their people although لیکن وہ کام بھی کرتے ہیں ان کو help کرنے کے لیے ان کو develop کرنے کے لیے لیکن basically چونکہ وہ vision ان کا establish کیا ہوا ہے basically ان میں وہ charisma ہے جنہوں نے کہ سارے لوگوں کو ساری team کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے تو انہوں نے gradually ان کو develop تو کرنا ہے لیکن انہوں نے اس میں جب تک مقصدیت حال نہیں ہوتا وہ حاصل نہیں ہوتا ان کو بہت actively سارے procedure میں involve رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام تر procedure کو تمام تر information کو pass on کر دیں اور اپنا ایک وہ ایک passive role میں چلے جائیں یا mode پہ چلے جائیں کہ اب میں نے سب information دے دی تک مچھ کی جشف کی Caran ان سے کچھ کی ہوتا ہے جنہوں نے نے اسے ملی تک کیا ہے اور وہ کچھ کیا ہے پہ کسات اور کائیں ماتا کی کے سامڈیات ہے اور تک والروبii کیا تھے کچھ Industrial process جس میں کہ the leader needs to work constantly to build relationship جو کہ اپنی team کے ساتھ ان کی involvement ہونا throughout the procedure ضروری ہے اس میں آپ بیچ میں hierarchies bureaucratic leadership style میں یا پھر autocratic leadership style میں نہیں رکھ سکتے. There cannot be so many tears in between you and your team کہ جو آپ کو power distance میں لیا ہے لوگ آپ سے direct communication نہ کر پائیں you have to remain accessible you have to remain available you have to remain visible it's a big challenge and it's not easy task. It's very very tiring too. So آپ نے constantly available بھی رہنا ہے اور available رہ کے آپ کا کیا مقصد ہونا چاہیے آپ کا لوگ کا آپ کا affections کیا ہونا چاہیے آپ کا epicenter of all the activities کیا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی فلا کے لیے ان کی development کے لیے کام کرنا ہے. Genuinely آپ نے ان کے ان problems کو کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یا ان مسائل challenges کو دیکھنا ہے جہاں پہ انہیں support چاہیے اور ان کو support provide کرنی ہے ان کا trust آپ نے achieve کرنا ہے and you have to meet the people meet the people directly تاکہ آپ ان کی ان problems کو سمجھیں indirect via information آپ کے پاس نہ پہنچے so it's important کہ آپ انہیں سمجھیں انہیں ملیں trust building کرتے رہیں اور ان کو آپ نے as a coach and as a facilitator اپنے role کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ وہاں role model ہیں آپ نے کس طرح جا کے ان کو facilitate کرنا ہے اور ان کو کوچ کرنا ہے it is very very important for you موسیقی